بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین کرام پرگرام پیش کیا جا رہا ہے دائی ٹی وی بے عظمت اہلِ بیت اور میں آپ کا نزبان ہوں سید اسرار شاہ اور بریک کے بعد ہم آپ کو کفیر سے خوش حمدید کہتے ہیں کفتگو کا سسلہ جاری ہے کبلہ صاحب آپ نے جو بیان شروع کیا ہوا ہے توبہ کے بارے میں کہ توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کبلہ یہ بتائیں کہ توبہ قبول ہوتی ہے تو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے اور ہمیں ہماری گناہوں کی معافی مل چکی ہے بسم اللہ کی بلہ میں ارض کر رہا ہوں کہ یہ موضوع بہت اخیقت ہے ٹائم چاہتا ہے بسم اللہ لیکن ٹائم میں گنجائش نہیں ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلیم اخیص کا جواب دوں اگر آج نہ دے سکا تو آئندہ تقریر میں انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا بسم اللہ اور ابھی توبہ حقیقت میں بندوں کی پہلے میں قسمیں بتا دوں بسم اللہ ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک مقام پر سمہ اور رسنا الكتاب اللذی نستفینا من عبادنا ہم نے اس کتاب کو یعنی سمہ استفینا یعنی جن کو ہم نے چن لیا ہے کچھ بندے ہیں جن کو ہم نے چن لیا ہے سبحان اللہ بندے تین قسم کے ہیں ظالمن لے نفسی مقتصدن اور سابقن بالخیرات بسم اللہ سمجھا گے جی جی بسم اللہ تین بندے ہیں جن میں سے ہم نے مصطفی بندوں کو اس کتاب کا وارث قرار دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ تین بندے ظالمن لے نفسی ایک کٹا گری ہے سبحان اللہ مقتصدن مینہ رو ہیں سابقن بالخیرات تیسری کٹا گری ہے بسم اللہ بات سمجھ آئی اب ظالمن لے نفسی وہی ہیں جن کی ابھی میں ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ توبہ کا ماہ جانس ملتا بھے نہیں توبہ کرتا سمجھے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے سمجھ آ رہی ہے بسم اللہ کوئی اور مرتے دم تک وہ توبہ نہیں کی اس نے مسلمانوں کی صف میں ہے غلطیاں کر رہا ہے ریپیٹرلی ظالمن لے نفسی سبحان اللہ یہ ظالم ہے اپنی ذات پر ظلم کرنے والا اس نے توبہ کے سارے چانسز جو ہیں وہ ختم کر دیئے اور اس نے اپنی اصلاح نہیں کی سبحان اللہ اس میں سر پرس آتے ہیں منافق منافقین میں ان کا ذکر کروں گا جو جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اٹنا بیٹھنا ہے آپ یہ نہ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے بعد میں منافق ختم ہو گئے بعض میں نے سنا ہے ایک ٹی وی چینل کے اوپر کہ کچھ میرے بھائیے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے بعد منافق ختم ہو گئے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ان کی غلط فہمی ہے نام لینا نہیں چاہتا سبحان اللہ لیکن انہوں نے کہا تھا میں حیران ہوں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اب سورہ توبہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں اور سورہ توبہ لاشٹ بٹ ون سورہ ہے اینڈ پر یہ نازل ہوا نو ہجری اس کا نزول شروع ہوا اور آخر تک ہوتا رہا بڑی لمبی سورت ہے سورہ توبہ اب سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آیت نمبر ایک سو ایک وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ یہ سورت اتری ہے نو ہجری میں شروع ہوئی ہے اس کا نزول سبحان اللہ سمجھ آئی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ یعنی تمہارے ارد گرد اعراب دیہاتیوں کے اندر دیہاتوں میں بدوی ان میں بہت منافق ہیں یہ بہت کا لفظ مدودی صاحب نے استعمال کیا ہے یعنی کافی لوگ منافق ہیں مدینے کے ارد گرد دیہاتوں میں وَمِنْ آلَلْ مَدِينَةِ مَرَدُ عَلَ النِّفَاقُ اور مدینے کے اندر بھی ہیں بڑے پرانے منافق منجے ہوئے منافق جو منافقت میں تاک ہیں مدینے کے ارد گرد دیہاتوں میں منافق اور مدینے کے اندر بھی منافق ہیں لا تعلیم اب یہ جنرل پبلک مسلمانوں کی طرف خطاب ہے لا تعلیم تم نہیں جانتے بسم اللہ نانو نالا مهم ہم ان کو جانتے ہیں عام مسلمان نہیں جانتا مدینے کے باہر جاتوں میں بھی ہیں مدینے کے اندر بھی منجے ہوئے منافق ہیں لا تعلیم تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں سنو عزب و ہم مراتین ہم ان کو دوری سزا دیں گے اس دوری سزا کے بعد پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو دکھیلہ جائے گا یہ ہے وہ منافق اب ان کے لیے انجام بتا دیا اللہ نے تو سب سے بڑا جناب ظالم ان لنفس سے ہی یہ منافق ہے جو اسلامک سوسائٹی میں رہ کر اس نے جناب کچھ نہیں سیکھا اور قرآن مجید سے کوئی استفادہ نہیں کیا حضور کے سے کوئی استفادہ نہیں کیا اہلِ بیعت سے کوئی استفادہ نہیں کیا یہ حقیقت میں ایسے لوگ ہیں جو شروع سے ایمان لائے ہی نہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارشادِ الٰہی ہے کہ حضور کو پریشان ہو رہے تھے انہی لوگوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ کیوں نہیں سیدھے ہوتے کلمہ بھی پڑھتے ہیں مہارے ساتھ چلتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں مالِ غنیمت بھی لے لیتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں کافرانہ ہیں لَا يَعْزُنْكَ اللَّذِينَ يُسَارِئُنَ فِي الْكُفْرُ مِنَ اللَّذِينَ كَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَائِهِمْ وَلَمْتُو مِنْ قُلُوبُهُمْ تو اللہ تعالیٰ نے خیادی آئے سورہِ مائدہ کے اندر آیت نمبر اکتالیس میں میرے حبیب آپ غم نہ کریں یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں لَمْتُو مِنْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو حضور ایک کٹیگری تو یہ ہے کہ یہ ظالم ان لے نفسی میں آ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی بخشش نہیں یہ مرتے دم تک منافق رہے کافر رہے اور ان کا انجام جہنم میں جیسے اللہ نے فرمایا دوری سزا دنیا میں ملے گی اور تیسری بڑی سزا کے لیے ان کو پھر دکھیلا جائے گا اچھا اب دوسری کٹیگری کا ذکر آتا ہے یہ تو ان کی تو کوئی توبہ ہے ہی نہیں اب ایسی اس وقت بھی لوگ موجود ہیں رسول اکرم کے بعد سے شروع چلے آ رہے ہیں سبحان اللہ اور اب تک موجود ہیں مسلمانوں میں تحتر فرقے ہیں تو اب ان میں منافق بھی موجود ہیں اگلی آیت وآخرون وآخرون اپنے گناہوں کا اطراف کرتے ہیں گناہگار ہیں گناہ کیے ہیں وہ اطراف کرتے ہیں خالہ تو عملاً صالحاً وآخرہ سیئاً اچھے اور برے عمل ان کے نامہ عمال میں ہیں وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں برا عمل بھی کرتے ہیں اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں مکسا پہ ان کے عمال توجہ بسم اللہ اصلاحو ان یتوب علیہم ہاں امکان ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا ان کے لئے توبہ ہے بات سمجھائیں برافق کے لئے نہیں وہ تو گیا سبحان اللہ کی بلا لیکن یہ کٹیگری ہے جنہوں نے جناب عمل ان کے ملے جلے ہیں کبھی نیکی کبھی برائی کبھی اچھا کبھی ادھر کبھی مسجد میں کبھی پاپ میں اس قسم کے لوگ ان کے لئے توبہ ہے اور وہ اپنے گناہوں کا احساس بھی کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں اس میں لفت آیت ہے آخرون اعترافو بزنوبہم جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ غلطیاں کی ہیں عمل ان کے ملے جلے ہیں تو اَسَلَّهُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّخِيمُ بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے سمجھا ہے اب جناب ان کے لئے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا بھی ایک ڈرل ایک بتایا ہے طریقہ سب سے پہلے ہم رجوع کرتے ہیں توبہ کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے ترکِ اولہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے نکال دیا جاؤ زمین پر جاؤ حضرت آدم ایک مقام پر جدہ میں آپ کی اہلیہ اہلیہ جدہ میں ہے اور وہ پتہ نہیں کہ ہندوستان کسی جزیرے میں ہے الگ الگ سو سال زندگی گزر گئی روتے 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 ملاپ نہیں ہو رہا یہ قرآن مجید ہے ملاپ نہیں ہو رہا جبریل آئے آدم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ کیا ہوا رو رہے ہو کہتا ہے رو نو تو کیا کرو میری بیوی کہاں میں کہاں اتنا زبردست میرے اوپر عطاب آیا ہے انہوں نے کہا اچھا تو آپ توبہ کریں کہتے ہیں توبہ تو کر رہا ہوں توبہ کا ذریقہ تو جاری ہے انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک بتاتے ہیں دعا اب دعا بتائی کچھ کلمات الکا کیے فتلک آدم ربی کلمات فتاب علیہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات الکا کیے اور پھر ان جب کلمات کے حوالے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اب توبہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد ہیں سارے انسانیت کے اگر ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور ان کو ایک جبریل نے آکے سبق دیا اور ایک واسطہ بتایا اور اس کے توفیل ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو یہ تفسیر در منصور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں صفحہ ایک سو انیس ہے اور یہ مطبوع بیروت ہے پہلی جلد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں جبریل آئے آپ کے پاس آدم علیہ السلام رو رہے تھے اب اس میں سارا باقیہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک بات ان اللہ آبت آدم بالہند اللہ نے آدم کو ہندوستان میں پھینکا و ہوا بجدہ اور ہوا کو جدے میں پھینکا ہند میں ہے آدم اور اس کے بعد و ابلیش بی بسان والحی بی اسفحان و کانا لحی فقوائم قوائے ہم البعیر آگے و مقصہ آدم بالہدمیت سنت باقی یعنی آدم علیہ السلام سو سال وہاں ہندوستان میں روتے رہے باقی علیہ خطیہ اپنی خطا کے اوپر روتے رہے حتی با صلی اللہ علیہ جبرائیل جہاں تا کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا کہ جاؤ آدم کے پاس جبرائیل نے کہا آدم یہ رونا کیسا کیوں رو رہے ہو تو پھر اس نے کہا آدم علیہ السلام نے تم مجھے منع کرتے ہو بکا کرنے سے وَقَدْ اَخْرَجْتَ مِنَ جَوَارِ رَحْمَانِ تم مجھے منع کرتے ہو رونے سے تا اخرجتا من جوار رَحْمَانِ مُنْ خُدَا اللہ کی کچھہری سے اللہ کے پاس سے مجھے نکال دیا اور پوچھتا ہے کہ روتا کیوں ہے اب جبرائیل نے فوراً یہ کہا ٹھیک ہے کہنے لگے اَسْأَلُوكَ جنابِ آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے تعلیم دی وہ کلمات بتائے اور حضرت آدم نے آدم علیہ السلام کی ڈکٹیشن کے اوپر فوراً یہ کلمات کہے اَلَّهُمَّ اِنِّ اَسْأَلُوكَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں درخاز کرتا ہوں محمد اور آلِ محمد کے حق اور ان کے تفیل سبحانہ کا لا الہ الا انتا تیرے بغیر کوئی معبود نہیں علم تو سوان عمل تو سوان عمل تو سوان میں نے غلط کام کیا ظلم تو نفسی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے فاغفر لی پس مجھے بخش دے انہ کا انتا الغفور الرخیم بے شک تو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اب یہ اللہم انہی اسألوک بحق محمد وآل محمد سبحانہ لا الہ الا انتا عمل تو سوان وظلم تو نفسی فطب علی انہ انتا طواب الرحیم فاؤ اول کلمات اللہ تی تلق آدم یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام کو القاہ ہوئے اور محمد وآل محمد کے وسیلے سے ان کی خطا معاف ہوئی اور پھر جدہ سے پھر آدم علیہ السلام آئے اور پھر جناب علی مقام میدان عرفات میں مقلقات ہو گئی دونوں کی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب قرآن مجید سے آدم ہمارے جد اب اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے جن لوگوں کو گناہ کی یہ غطائیں کی ہیں خاص ہے کہ اللہ تعالی کے حضور کیونکہ یہ اللہ کی پسندیدہ شخصیت ہیں یہ پسندیدہ ارباہ انہوں نے اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا اور اتنے اللہ کے قاض کے لیے انہوں نے سب مسئیبتیں برداشت کی دین کی خاطر اس وقت ٹائم نہیں کہ میں ان کی خدمات پیش کروں لیکن اللہ تعالی احسان فراموش نہیں ماذا اللہ اللہ تعالی کی ذات قدر کرتی ہے اور سورہ دیر میں ان کے کاموں کی قدر کی سند آ رہی ہے یہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہیں اور ان کے وسیلے سے توبہ قبول ہو سکتی ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں مفتی سعدات کے اوپر کتاب لکھی ہے حسب نصب چھے جلدوں میں اور اس کے اوپر اس نے ہر کتاب میں لکھا ہے کہ آل محمد کی مودت اور کی محبت فرض ہے جو آل محمد کی محبت پر مرے گا آل محمد مات شہید یہ ہر جگہ کوٹ کی ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآل وسلم یہ وسیلہ ہیں ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک پتالہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا جو ان کا دشمن ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا یہ میرے پاس اہل سنت کے دیوبند کے رہنے والے دیوبند کے خیال کے شاہ اسماعیل شہید نے یہ حدیث پیش کی ہے حضور کا فرمان ہے حبو علی آیت نفاق علی 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 حسان علی کی محبت ایک نیکی ہے حبو علی حسان علی 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 اس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی بغض علی علی حسان ل تانف علی علی اس کتاب سے پیش کر رہا ہوں منصب امام محبت شاہ اسماعیل شہید کی علی کی محبت وہ نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا علی 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 السلام کی دشمنی وہ برائی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی فائدہ نہیں دے سکتی تو میں ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بڑی مشہور بار بار اس جل سے اس میں اسے حدیث پیش کرنے رگا ہوں آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں آل محمد کا محب جنت میں جائے گا آل محمد کا دشمن جہنم میں جائے گا یہ مستدرک کہ میں پیش کر رہا ہوں سوہ نمبر ایک سو انچاس سے اگر کوئی مرد خانہ کعبہ کے حرم میں کھڑا ہو کر یعنی مطاف میں کھڑا ہو کر نماز پڑے قیام کرے روزے سے ہو روزے کی حالت میں حرم شریف میں قیام کر رہا ہے اس حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے لیکن اس کے دل میں بغزے اہل بیت ہیں تو حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ داخل النار وہ جہنم میں جائے گا حرم میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا قیام کرنے والا روزے کی حالت میں اگر مر جاتا ہے اور اس کے دل میں بغزے اہل بیت ہیں سبحان اللہ بڑے احسن طریقے سے آپ نے توبہ کے موضوع پر گفتگو کی اور امید کرتے کہ ہمارے ناظرین اکرام نے استفادہ حاصل کیا ہوگا مختصص سٹائم بچائے آخر میں پوریام کے آخر میں گزارش کروں گا جناہ نبی بائی سے کہ آپ پوریام کا احترام کریں نات رسول محبور صلی اللہ 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 محمد و علی محمد بسم اللہ دل میں نبی کی یاد نے دریا لگا دیا سارے غموں سے آپ نے ہم کو چھڑا دیا کیونکہ یہ رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے دعا کرتے دل میں نبی کی یاد نے دریا لگا دیا سارے غموں سے آپ نے ہم کو چھڑا دیا قربان جاؤں یا نبی آپ کے جمال پر قربان جاؤں یا نبی آپ کے جمال پر آپ نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا سبحان اللہ محمد و علی محمد 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 سجایا عرش کو محبوب کبر یاد کے لیے سجایا عرش کو محبوب کبر یاد کے لیے یہ احتمام تھا دیدار مصطفی محبوب کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جسے خدا کا ہے محبوب اپنا سوچو تو مقام اس سے بڑا کیا ہو مصطفی محبوب کے لیے اور کیے جو چاند کے ٹکڑے تو کیسی حیرانی کیے جو چاند کے ٹکڑے تو کیسی حیرانی یہ کام کچھ بھی نہ تھا شاہ حل عطا کے لیے اور تمہارے در کے سیوہ جائے تو کہا جائے تمہارے در کے سیوہ جائے تو کہا جائے تمہیں سہارا ہو بے یار ہو بے نوا کے لیے اور وہ جس کے ہاتھ پہ سنگ ریزے بھی کلام کرے وہ جس کے ہاتھ پہ سنگ ریزے بھی کلام کرے کہاں سے لاؤں میں زبا اس کی سنا کے لیے کہاں سے لاؤں زبا ایسی میں سنا کے لیے آخری بند ہے کہ دعا یہ کرتا ہوں میں پنجتن کے صدقے میں دعا یہ کرتا ہوں میں پنجتن کے صدقے میں مدینہ مدینہ کرنا ختم ہوا چاہتا ہے یہ پرگرام آپ کی خدمت پر پیش کیا جاتا ہے ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام چار بجے یعنی سوموار اور منگلوار کو شام چار بجے اور دیکھنا بھولیے کا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ